نمشکار دوستو چانکہ جی کے بارے میں تو آپ نے بھلی بانتی سنائی ہوگا چانکہ جی ہندو دھرم شاستروں راج نیتک شاستروں اور کتنیتک شاستر کے بہت بڑے گیاتا تھے چانکہ جی نے اپنے جیون شاستر میں ایک چانکہ نیتی بک لکھی تھی چانکہ نیتی کے اندر چانکہ جی نے جیون کے ہر ایک پہلو کو انکیت کیا ہے اور چانکہ جی نے جیون شاستر میں ویوارک شکشہ کو بڑھاوا دینے کیلئے منوشیہ جیون سے سبندیت کئی ساری نیتیوں کا انلیک کیا ہے جس کے اندر چانکہ جی نے عورتوں کے بارے میں بھی کہا ہے چانکہ جی نے کہا ہے کہ کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کچھ اس پرکار کے اشارے کرتی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ وہ پرشوں کی طرف کافی موہت ہیں جی ہاں دوستو اس ویڈیو کے ماتم سے آج ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جو اپنے اشاروں کے جریعے یہ سندھ کرتی ہیں کہ انہیں پرشوں کی زیادہ لالسہ ہے اور پرش بھی ایسی استری کے سمپرک میں رہ کے اپنی لالسہ پوری کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو جو پرش اپنی لالسہ کو پورا کرنا چاہتے ہیں انہیں ان عورتوں کے اشاروں کے بارے میں دھیان رکھنا چاہیے چانکی جی نمبر ایک پر کہتے ہیں کہ جو عورت گیر پرش کو دے کر مسکوراتی ہے جی ہاں دوستو ویسے تو چانکی جی کا کہنا ہے کہ عورتوں کا مسکورانا ان کی فطرت ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایک عجیب سی مسکراہت جو گیر مرد کو دے کر عورت کے چہرے پر ہوتی ہے وہ یہ سندھ کرتی ہے کہ یہ عورت اس مرد کے سمپرک میں آنا چاہتی ہے اور اپنا سب کچھ اس مرد کو دینا چاہتی ہے اور اس مرد کو سمیں برباد کیے ہی اس اشارے کو سمجھ لینا چاہیے کہ عورت آپ کی طرف آکرشت ہو رہی ہے عورت کی یہ مسکراہت اس مرد کی اور آکرشت ہونے کا ایک اشارہ ہے اور اس مرد کو طرف سمجھ جانا چاہیے اس کے بعد اچارہ چانکی جی کہتے ہیں کہ عورت کی نگاہیں عورت جتنے سمیں تک اپنی نگاہیں جھکا کر رکھتی ہے وہے اتنے سمیں تک اپنی عجت کو سنبھال کر رکھتی ہے جس سمیں عورت کی نگاہیں اٹھ جاتی ہے اور وہ ایک الگ طریقے سے گیر مرد کی طرف اٹھتی ہیں اور آنکھوں میں نشیلہ پن ہوتا ہے تو دوستو سمجھ جائیے کہ وہ عورت آپ کے اوپر منتر مگد ہو چکی ہے اور آپ کو اپنے جال میں فسا رہی ہے وہ جال پریم جال ہوتا ہے عورت کی آنکھیں اگر مسکورا رہی ہیں عورت کی آنکھوں میں رونک ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ عورت آپ کی طرف آنا چاہتی ہے اس کے بعد دوستو چاند کے جی کہتے ہیں کہ جو عورت پرش کو دیکھ کر اور پرش کے نجدیک آ کر پرش کی انگوں کو سپرش کرتی ہے اور انگوں کا یہ ہے سپرش گیر مرد کی اور آکرشن کا کہندر ہوتا ہے کسی محلہ کے دوبارہ گیر مرد کی انگوں کو چھونا اس پرش کی اور اس عورت کا بڑھاوا ہوتا ہے تو آپ ان تین اشاروں سے سمجھ سکتے ہیں کہ عورت آپ کی طرف آنا چاہتی ہے آپ کے پریم جال میں فسنا چاہتی ہے اور آپ کو اپنا سب کچھ دینا چاہتی ہے تو دوستو ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کومنٹ باکس میں جرور لکھیں اور چینل کو جرور سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ ایسا ہی گیان سب سے پہلے پرابط کر سکیں